اسلام علیکم میں ہوں نجیب عالم شیخ ہو آج کی بلاگر بیٹک میں بڑی بڑی تکتی خبریں ہیں جناب بے پناہ تکتی خبریں تفسرہ تھوڑا سا تکتہ ہوگا تھوڑا تک متہ ہوگا اور تک تھوڑا سا تجزیہ برداش کیجئے گا تکتی خبروں میں سب سے پہلی خبر تو یہ جناب عمران خان آرمی جھوٹا دوبارہ قرار پائے رہا ہے عالمی جھوٹا ہے پنجاب جو فرانزنگلی بوٹری ہے اس نے رپورٹ شائع کر دیئے جناب کہ جو اس کو گولیاں لگی تھی چھوٹ گولتا ہے یہ میری اپنی طرف سے سمجھ لیں رپورٹ میں ہے جناب یہ اس کو کوئی گولی شلی نہیں لگی جو میں نے پہلے آپ کو اپنے وی لاغ میں بتایا تھا جب اس کو گولی لگی جن کے اس نے گولیوں لگنے کا ڈراما کیا تھا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ چھرے ہو سکتے ہیں ذرات ہو سکتے ہیں اور اس کی تصدیق ڈاکٹر فیصل نے جو ڈائریکٹر ہے شوکت خانم کا اس نے بھی کر دی تھی اور ڈاکٹر فیصل ہی ہے میرا خیال جی ہاں تو دوسری اہم خبر ہے جناب مریم نواز شریف کو پارٹی کا سینئر نیپ صدر بنا دیا گیا ہے نواز شریف نے نوٹفکیشن ایشو کر دیا ہے نوٹفکیشن کافی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور ساتھ ہی چیف آرگنائزر بھی بنا دیا ہے جن کے تمام پارٹی کو وہ آرگنائز کر سکے گی کسی کو نکال سکے گی کسی کو باہر کر سکے گی اب سینئر نیپ صدر سے زیادہ اہم ادا جو چیف آرگنائزر کا ہے کسی کو بھی نکال سکتی ہے یہ بڑا اچھا ایسا نے اقدام کیا ہے مسلمی قنون نے وہ اس کے بارے میں بہت سے اب ہم پائے جاتے ہیں اور بہت سے نیگٹیف پوائنٹ پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں تیسری خبر ہے جناب کہ آدم سواتی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اتنی غلیظ گفتگو اور فوج میں تقسیم ڈالنے کی سازش والی گفتگو سریعام کی گئی اور اس کو رہا کر دیا گیا بڑی اچھی بات ہے جناب اس کے بارے میں بات کریں گے اور جناب ایک اور خبر ہے کہ اپنے جنرل باجوہ کے ٹیلی فون میں شہزاد اکبر ہوتا تھا شہزاد اکبر درندہ صفتہ آدمی جو عمران خان کے ساتھ تھا جس نے تمام کیسز بنائے اس کی نظیبہ آڈیو جنرل باجوہ صاحب کے موبائل میں تھی جو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دکھائی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر نہیں باکی آڈیو اور ویڈیو کی نئی تصاویر جاری ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر نہ دیکھنے والی ہیں آگے بارہ لونوں نے پردے لگا دی ہیں تو ایک ویڈیو گردش کر رہے گئے سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ صاحب کی سابق جنرل چیف آف آدمی سٹاپ جنرل باجوہ صاحب کی اس میں جناب وہ ڈانس کر رہے ہیں ایک جانی پہچانی ایکٹریس کے ساتھ جس کو تمغہ بھی ملا تھا اب شکل پتہ نہیں وہی ہے کہ نہیں ہے غور سے نہیں دیکھی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کے ساتھ ہے اس پہ بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ ویڈیو آنے والی ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے چوتھی اہم خبر ہے جناب قومی سلامتی کے دوسرے اجلاس میں یعنی کے سیکنڈ سیشن میں جو مین انہوں نے بات کی ہے متفقہ طور پر وہ یہ ہے کہ جو ملک کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اب اس کی حدود کون کا تیون کون کرے گا کہ جو ملک کے خلاف بات ہے یہ اللہ بہتر جانت ہے کوئی بھی بات آپ ملک کے خلاف کہہ سکتے ہیں کسی بھی صحافی کو میرے جیسے کسی بلاغر کو کسی کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے اب بھائی میں بہنگاہی پہ بات کروں گا تو ملک کے خلاف بات ہو جائے گی اب میں آپ کی غلط باتوں کی نشان دے ہی کروں گا تو ملک کے خلاف بات ہو جائے گی بھائی کہہ سکتے ہیں نا یہ ملک کے خلاف بات ہیں یعنی یہ قانون لاغو کرنے لگے ہیں اور ساتھ ہی تھا انہوں نے ملک میں محشت کو کنٹرول کرنے کے لیے کاروباروں پر پبندی لگا دیئے ساڑھے آٹھ بے تک کاروبار بند کر دیئے گئے ہیں شادی حال بند کر دیئے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اور عوام کو کہا جناب کو محدود کریں اپنا ایک ایٹر کی جگہ دو ایٹر چلا لیں او جن کے دو ایٹر کی جگہ ایک ایٹر تلالیں جو ایک ایٹر تلالتا ہے وہ سردی میں ٹھٹرتا رہے ہیں جی اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ایک اور اہم خبر ہے جناب مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے روڈ ایکسیرنڈ میں شدید زخمی ہو گئے ہیں اللہ تعالی انہیں سے اتیاب کرے وہ کافی شدید زخمی ہیں ایک اور اہم خبر ہے جس کی میں نے تصدیق نہیں کی جس کی تصدیق ہو جائے گی یہ آخری خبروں میں سے ایک خبر تھی لور کے سیکٹر نچارٹ برگیریا راشر نصیر نے را کے ایجنٹ میجر آدل راجہ جو آج کل بھونک رہا ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بھی پاکستانی فوج کے خلاف اور عمران صاحب کا یہ بہت قریبی ساتھی ہے عمران صاحب کا یہ بہت قریبی ساتھی ہے یوت یہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں قومی یوت کے حرکارے جو ہیں چانے والے جو ہیں جن میں امرانڈوز یوتھیاز اور دوسرے کارکن وغیرہ تو را کے ایجنٹ بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں تو اس کو را کے ایجنٹی کہوں گا کیونکہ وہ اس کی جو پالیسیاں ہیں اس کی جو گفتو ہوئے وہ پاکستانی فوج کے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوتی ہے اس کا کوئی بھی بھی لاگ اٹھا کر سننے تو اس میجر آدل راجہ کو جناب لندن ہائی کورٹ کی عدالت میں اس پر کیس دائر کر دیا ہے جناب برگیڈر راشد نصید صاحب نے اب یہ کون ہے میجر آدل راجہ یہ فوج سے بھگوڑا تھا آپ نے دوسروں کے وی لاگ سننی ہوں گے ان کے تب سے تشیر بھی سننی ہوں گے اس پر زیادہ کیا بات کرنی بہرحال یہ خبر بھی آخر میں میں نے شامل کر دی ہے اب آتا ہوں جناب سب سے پہلے عمران خان پر بنتا تو وہی ہے علاقہ مریم نواز کا بنتا تھا پہلی خبر مگر عمران خان کی دیر دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے عمران خان کو جناب اب تحقیقات مکمل ہونی چاہیے یہ اس نے جب یہ جناب اسپتال گیا تو وہاں سے ریکارڈ اٹھا لیا گیا کوئی پولیس رپورٹ نہیں کروائی گئی شوکت خانم سیدھا چلا گیا اپنی مرضی سے مگر وہاں کے ڈائریکٹر جناب اپنا ڈاکٹر فیصل نے بھی کہہ دیا جناب یہ ذرات شرات لگے ہیں اس کی رپورٹ کو بھی اس کی کہنے کی اس کی پریسکنٹ کو ڈینائے کر دیا گیا جناب اس نے کہا جی چار گولی ہیں مجھے لگیں گے پھر تین پہ آ گیا پھر چار پہ آ گیا پھر تین پہ آ گیا بھائی جس کو گولی لگی ہونا اور ٹکرا گئی ہو وہ ہڈی کے ساتھ بس اس کا آل وہی جانتا ہے اس نے دیکھا ہی نہیں گولی ہیں جس کو لگتی ہیں باقی آپ دیکھیں فراڈ کی انتہا دیکھیں جھوٹ کی انتہا دیکھیں یار وہ سلسل نبھائے جا رہا ہے جھوٹ کو ابھی تک ٹانگ پر اس نے جناب پٹیاں باندھی ہیں پلاسٹر ٹائپ کیا ہوا ہے ہاں جی مگر نہیں اصل میں لانگ مارچ اب کیسے ختم کیا جاتا پیشے سے اطلاع تھی تین طرف سے چو مکھی جناب سازش ہو رہی تھی چو مکھی اوپر سے بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں ادھر سے اطلاعات یہ ہے کہ آیا وہ ان کا کرنگا تھا کیونکہ پہلی وہ جو مذہبی روبوٹیں اس نے دی تھی جی میں نے تو اس کے توہینیں اس کو رسالت پر مارا ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا اس کی باتوں کو تو اب یہ تفتیش ہونا باقی ہے کہ آیا اس کو ہائر کس نے کیا وہ تفتیش ہو رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں آئی مگر بات یہ ہے جی کہ اگر یہ گولی چلتی تو سرکار اور ہی پھڑ گی جاتے اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ وزیر آباد کے پاس میرے پاس حملہ ہوگا اس کو بیٹی آگئی تھی اس کو کیسے پتہ لگ گیا تھا بھائی ہے اس کا مطلب ہے کوئی نوکے بیٹ میں بات ہے نا تو جس بندے نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا تھا اپنا ورکر نے اپنا اس کو اس نے ایک لاکھ روی ہے پتہ نہیں دو لاکھ روی ہے نام بھی دیا تھا آیا بھئی وہ بھی وقت میں موجود تھا وہ اتنا بہدر کان سے ہو گیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا جناب وہ پکڑ لیا اچھا جو بیچارہ معظم تھا وہ وہ ایک جس کے بچے ساتھ رو رہے تھے جو مر گیا گولی سے وہ ان کی سیکیورڈی گارڈ کی گولی سے مرا آپ کہیں گے پرانی باتیں دور آ رہا ہے مگر یہ ضروری ہیں یہ یاد دہانی کے لیے ضروری ہیں اس کا کوئی بیچارہ کوئی پرسان حال نہیں ہوا وہ مفتمی مر گیا اس کا کھاتا کس کے اوپر ہوگا اس کا قتل کس کے اوپر ہوگا اگر تو سازش کی گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کا کھاتا بھی مران خان کے ذمہ ڈالنا چاہیے تو برحل عالمی جھوٹ ہے جناب اور اپنے جھوٹ کو یہ بار بار دھوراتا رہتا ہے دھوراتا رہتا ہے قومی یوت اس کے نیگیٹیف جو موٹیویشن ہے نا اس کے جانسے میں آ جاتے ہیں اور دیکھ لیں قومی یوت پھر بھی باز نہیں آتی کان ادھر سے پکڑتی ہے دوسرے پاس سے لے جاتی ہے نہیں جناب اب پنجاب فرانزک لیبارٹری کی رپورٹ کو پی ٹی آئی کے حکومت ہے جناب پنجاب میں جناب چودی پرویز علیہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر اداریں ہیں جیسے پہلے رپورٹیں غائب کرائیں پہلے چیزیں غائب کرائیں ایک پرچہ تک درج نہیں ہو سکتا کیوں چودی پرویز علیہ نے کہا تھا پرچہ درج نہیں کرنا اس کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا وہ بھی ایک سازش لگتی ہے کہ پرچہ درج نہ ہو ہیں جی علاقہ ان میں بوسوں کے نام تھے اہم شخصیات کے وہ جو عمران خان نے لے دیئے تھے تو وہ اگر لے دیتے پرچہ درج ہو جاتا تو اس کو میرا خیال ہے کہ الٹ پڑ جانا تھا پرچہ عمران خان کو جو پرچہ الٹ پڑ جانا تھا تو اب پنجاب فرانسی کلیوارٹری نے جو یہ رپورٹ شایع کی ہے جو رپورٹ ابھی تک نہیں پہنچی یہ خبر ویسے بریک کی ہے کامران شاید صاحب نے کیونکہ حق ان کا بنتا ہے انہی کا نام میں دوں گا زائد سی بات ہے تو اپنے ذرائے سے بھی میں نے تصدیق کی ہے مگر ابھی تک مجھے تصدیق کا پیغام نہیں آیا یعنی کہ تصدیق کا پیغام مجھے تب آئے گا جب وہ فرانسی کلیوارٹ میرے ہاتھ میں ہوگی سیدھی سی بات وہ فرانسی کلیوارٹ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں آپ کے سامنے پیش کر لیتا ابھی نہیں آئی میرے پاس نہیں آئی مگر یہ کنفرم ہو گیا ہے دوسرے ذرائے سے کہ یہ پنجاب فرانسی کلیوارٹری نے رپورٹ شائع کر دی اس کو گولی نہیں لگی تھی اس کو ٹکڑے لگے ہیں ہلکے سے یعنی کہ یا وہ لوئے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں گولی کے نہیں ہو سکتے اگر گولی کے ہوتے تو گولی میں جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا وہ جو بیریئر بنا ہوئے جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کنٹینر پر اس میں تھوڑی سی چادر ہوتی تین کی تو اس کو پھار دیتی اس میں سراخ ہوتے اب اس میں کتنے سراخ تھے دو تھے تین تھے کوئی پتہ نہیں یہ پوری تفتیش سامنے آئے گی تو پتہ لگے گا بہرحال یہ تفتیش ہونی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے پاکستان میں کوئی بھی تفتیش یا کوئی بھی کمیٹی آج تک کامیاب نہیں ہو سکی اس کو چھوڑ دیتے ہیں جناب مریم نواز صاحبہ پر آتے ہیں کہ اس کو ان کو تو سب سے پہلے بہت مبارک بات جناب کہ وہ سینے نائب صدر مقرر ہوئی مسلمی نگنون کی دوسرا وہ چیف آرگنائزر مقرر ہوئی جو کہ بڑا اہم ہوتا ہے سینے نائب صدر سے بھی میری نگاہ میں سینے نائب صدر سے بھی اہم ہوتا ہے کسی کو بھی پچھاڑ کے آگے پیچھے کر سکتی ہیں برحال نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے تھا نوجوان تو نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ ایک ایج میں ہیں جو مچور ایج ہوتی ہے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اب رہ گئی منفی باتوں کی کہ وراست میں کیوں بنایا دیکھیں نہیں یہ سوال توٹتے ہیں نا دیکھیں نہیں بھائی وزیراعظم ہے فلان صدر ہے فلان صدر ہے پرانے جتنے بھی ساتھی ہیں جیسے اپنا شاید خاقان عباسی صاحب ہو گئے دوسرے کیا نام ہیں وزیر دفاع ہو گئے عاصف صاحب تیسرے جناب سعید رفیق صاحب ہو گئے اور رانہ صنواللہ صاحب ہو گئے بڑے برج بیٹھے ہوئے ہیں مسلمی لیونہون میں ہیں جی ان کو کیوں نہیں عدد دیا گیا اس کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ ہے وراست تو ایک علیہ اللہ چیز ہے اہم وجہ کیا ہے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لوگ جو ان کے ووٹر ہیں سارے وہ لوگ کسی اور کو لائف نہیں کریں گے ووٹ نہیں لیں گے آپ دیکھیں سعید رفیق اٹھ کے اگر بندے تو اکٹھے کر لے گا مگر پورے پاکستان کو لیڈ نہیں کر سکتا شاید خاکانہ باسی جو سابق وزیعظم بھی ان کی طرف سے رہے بندے تو اکٹھے کر لیں گے مگر لیڈ نہیں کر سکتے وہ صلاحیت نہیں ہے لیڈ کرنے کی اگر صلاحیت ہے تو عوام ان کا ساتھ نہیں دیتی ورکر ان کے ساتھ نہیں دیتے یہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے وراست کی اسی طرح ہی اگر ہم دوسری سائٹ پر دیکھیں بھٹو والی سائٹ پر زرداری صاحب نے بھٹو کا نام استعمال کیا بی بی کے بعد تب وہ کامیاب ہوئے اب ان کے بیٹے نے بھٹو کا نام استعمال کیا یعنی کے بھٹو کی وراست سے آئے تو وہ کامیاب ہے ووٹ کس کا ہے بھٹو کا ووٹ کس کا ہے پپل پارٹی کا ناموں کو ووٹ نہیں ہے اب یہاں بھی ووٹ کس کا ہے مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے لوگ اپنے قائد نواز شریف کو مانتے ہیں اب نواز شریف نے جس کو چوز کرنا ہے وہ اسی کو مانیں گے کسی اور کو نہیں مانیں گے اب شہباز شریف صاحب ذریعہ دم ہے وہ ایک دھڑے کو تو لے کر چل سکتے ہیں مکمل دھڑوں کو نہیں لے کر چل سکتے حالانکہ بہت پپولر ہیں پنجاب میں تین بار چار بار وزیر اعلیٰ رہے تین بار وزیر اعلیٰ رہے کتنے پپولر ہیں لوگ اس کو لائک کرتے ہیں پنجاب والے سارے لائک کرتے ہیں مگر اگر آپ پاکستان کے لیول پر دیکھیں پارٹی کے لیول پر دیکھیں پاکستان کے لیول پر نہیں پارٹی کے لیول پر دیکھیں تب تمام دھڑے ان کے متحد نہیں ہو سکتے ان کی قیادت میں بگھر جائیں گے نواز شریف کی قیادت میں جبکہ سارے دھڑے متفق ہوتے ہیں چاہے وہ دل سے تسلیم کریں یا نہ کریں کیونکہ وہ اب اس قابل نہیں رہ گئے ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں ان کے لیڈروں کی جو ان کے ساتھی ہیں رہنمہ ہیں جیسے میں نے نام لیے شاہد قائفان عباسی آصف صاحب دوسرے تیسرے تو وہ کسی اور پارٹی میں بھی نہیں جا سکتے مسلمی لیگن ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ان کی ایک پی آر ہوئے مسلمی لیگن میں اور ساتھ وہ آنیسٹ بندے ہیں اپنا لیڈر کا ساتھ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لیڈر نے جو کہہ دیا بس ٹھیک کہہ دیا اس لیے جناب مریم نواز شریف کا تقرر ضروری تھا یہ میرا اپنا تجدیہ ہے آپ اتفاق کریں نہ کریں آپ اتفاق کریں نہ کریں ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں آپ کا اتفاق کرنا میرا تجدیہ ہے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا اگر ہم مریم نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو وراست دے دی جاتی یعنی کہ اوڈہ دے دیا جاتا مسلمی لیگ کا اپنے بعد نواز شریف نے کسی اور کو دے دیتے تو شاید اتنی کامیابی ممکن نہیں تھی اور ویسے بھی دوسری جانب دیکھا جائے مریم نواز نے چیہ لیٹ سٹرگل شروع کی دوہزار اٹھارہ سے کی اس نے بھی جیلیں کٹی بڑی سٹرگل کی یعنی کہ یوں جانیے دوسری لیڈروں نے جتنی سٹرگل کی اس نے بھی کی اس سٹرگل کا اس کو پھل ملا اور ویسے بھی وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس قابل ہیں کہ وہ لیڈ کر سکیں ان میں لیڈرانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ وضیعت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان میں لیڈرانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو مریم نواز شریف میں میں لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں جیسے بلاوال بھٹوں میں لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں نہیں تو زرداری صاحب اپنی کسی اور بیٹی کو بھی آگے لاسکتے تھے مگر انہوں نے دیکھا کہ لیڈرانہ صلاحیتیں کس میں ہیں ان کی تربیت کی گئی بلاول بٹو کی اور آج وہ ایک مجھے وے سیاستدان کی طرح بات کرتے ہیں جو مزاک اڑایا کرتے تھے شیخ رشید وغیرہ دوسرے لوگ وغیرہ کہ اس طرح بولتا ہے اس طرح بولتا ہے اس طرح بولتا ہے آج اس نے ثابت کر دکھایا ہے کہ میں ایک اچھا لیڈر ہوں کام کر سکتا ہوں بارال باجوا صاحب نے جناب اپنا امران صاحب کو دکھائی جناب آپ کے شہداد اکبر کی یہ حرکتیں ہیں اپنے موبائل سے ویڈیو نکال کے دکھائی اس کی نازیبہ ویڈیو تو امران خان صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس طرح بزدار صاحب کی پوری فائل دکھائی گئی یہ جوید چوزی کے کالم کا میں حصہ پیش کر رہا ہوں کریڈیٹر نہیں کر جاتا ہے کیونکہ وہ ہی آج کل کالم شاہ کر رہے ہیں جنرل باجوا صاحب کی ملاقات انہی سے ہوئی تھی ہم سے تو نہیں اٹھی تھا تو وہی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے جناب اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا تمام ثبوت پیش کیے اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اب نوٹس نہ لینے کی وجہ سے جنرل باجوا صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے سب ایک ہمام میں ننگے تھے چیزی سی بات ہے اب ہمام کیا تھا یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ ساری چیزیں آخری جو بات جناب یہ ہے مورانو تارک جمیل صاحب کے بیٹے کو میں نے بتا دیا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے اس کے بارے میں کوئی اور اللہ تعالیٰ وسوس سے صحت اتا فرمائے میزر عادل راجہ صاحب کے پاس جناب کے خلاف لندن آئی کورٹ میں کیس ڈائل کر دیا گیا ہے برگیڈیر راشد نصیر صاحب نے اس کی تفصیلات ابھی مکمل آنا باقی ہیں جو ہی ہی آپ کو پیش کر دی جائیں گی آخر میں جناب قومی سلامتی کی بات یہ بڑی اہم ہے وی لاک کافی لمبا ہو گیا ہے مگر مجبوری ہے خبریں بڑی اہم تھی تتی تھی اور ان پر تجیہ تفسرہ بھی کرنا مقصود تھا قومی سلامتی نے کہہ دیا ہے جناب جو ملک کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تیہ کون کرے گا کہ یہ بات ملک کے خلاف ہے ملک کے خلاف بات پاک فوج کے خلاف بات آزم سواتی نے کی آئی رہاہ کے گھر بیٹھا ہوگا ہے ملک کے خلاف بات اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے خلاف بات پاکستان کی معیشت میں تباہ و برباد کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا اور آج تک الیکشن کمیشن پر تومتے لگانے والا عمران خان اس پر کوئی کیس درد ہی نہیں ہوتا بھائی آپ کو عوامی بندے ہی ملے ہیں ہم جیسے ماتڑ ساتڑ ہی ملیں گے جن پر آپ کیس دائر کریں گے کہ اس نے ملک پاکستان کے خلاف بات کی ہے ایسے قانون ان کے لیے پہلے امپلیمنٹ کریں جنہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں تب بات پڑیں گی تب عوام پر امپلیمنٹ یہ قانون کرتے ہیں دوسرا جو قانون آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے کاروبار بند کرتے ہیں بھائی بات یہ ہے کارخانے پہلے ہی بند ہیں کاروبار ہے کوئی نہیں لوگ صبح جاتے ہیں جناب ہوا خارج کر کے شام کو واپس آ جاتے ہیں پلے ہوں کے کچھ نہیں ہوتا راس وہ کھا رہے ہیں کس سے پوچھ کے دیکھیں دو کروڑ ربے کی شالوی میں دکان ہے تین کروڑ ربے کی آزم کلارٹ مارکٹ میں دکان ہے دس کروڑ ربے کا سمان پڑا ہوئے صبح جاتے ہیں ہوا خارج کرتے رہتے ہیں شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں آتے ہی گھر میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بیوی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں پیسہ ہی نہیں اس سمان کا کیا کرنا جس میں کاروباری کوئی نہیں ہے فیکٹری ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں مہنگائی ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہی آج دو بھروٹی آپ پر سو ایک سو ستر ربے کی بڑی لینے گیا ہوں آج دو سو ربے کی ہو گئی ہے تیس ربے بڑھا دیئے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن میں ریٹ کچھ ہوتا اور ہوتا ہے دوسرے دن میں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے میں یہ نہیں بات کر رہا کہ یہ پنجاب کے صوبے کی بات ہے تمام جگہوں کے یہی حال ہے اب یہ امپلیمنٹ جو انہوں نے کیا ہے یہ قانون جو پاس کیا ہے وفاقی اکومن نے یہ ساتھ ساتھ میں بات کرتا چلوں کہ ساڑھے آٹھ بے دکانے بند ہو جائیں گی اور دس بے شادی آل بند ہو جائیں گے یہ وہ اور بجنی کی بچت کرو پنجاب حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کر دی ہے سرد حکومت نے پختونخواہ کی حکومت نے میرے موہ سے سرد ہی نکلتا ہے پرانا نام مافی چاہتا ہوں جی پختونخواہ والوں ہمارے بھائی ہیں مگر وہ پرانا نام میرے ذین پر چڑھا ہوا ہے پختونخواہ والوں نے وہ انہوں نے انکار کر دیا اب جہاں ایسی صورتحال ہو وفاقی حکومت کے یہ آٹھویں ترمیم کا اثر ہے آٹھویں ترمیم میں جہاں بے شمار آٹھویں ترمیم کر رہا ہوں اٹھارویں ترمیم مافی چاہتا ہوں گی اٹھارویں ترمیم میں جہاں بے شمار خوبیاں تھیں وہاں بے شمار خامیاں بھی ہیں یعنی سوبوں کی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے سوبوں میں خودمختاری ہونی چاہیے مگر خودمختاری کا نجائز فیدہ اٹھانا یہ کسی طور پر کابل قبول نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک شک بھی ڈالنے چاہیے تھی کہ ملکی سالمیت اور ملکی معیشت کے خلاف اگر سوبے انکار کریں گے وفاقی حکومت کے حکم کا تو اس پر کوئی پانیشمنٹ یا کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے تھی کہ جو سوبوں کا حکم نہ مانا جائے بارال یہ تو قانون دانوں کا ہے اپنا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اٹھارویں ترمیم میں اٹھارویں ترمیم میں اور ترمیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ سوبوں کے اختیارات تو رہیں مگر ایک لیمٹ کے اندر رہیں بے لیمٹ نہ رہیں تو جناب انہوں نے انکار کر دی ہے اب بات آتی ہے قومی سلامتی کے اس بات کی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں جو قانون بنایا ہے وہ اس پر ایمپلیمنٹ صرف عام عوام پر ہوگا یا عام جیسے پر ہو جائے گا کہ اس کو پگڑ لو اس نے جناب بات کی آج مہنگائی کے خلاف کہ آلو اتنے کا ہو گیا اس نے آلو رکھ دیا ہمارے اوپر تو یہ باتیں جو ہیں ہم نے تو بھائی کرنی ہے مہنگائی تو پکڑ میں نہیں آ رہی اگر آپ لوگ اپنا خرچے کم نہیں کر سکتے ہیلی کوپٹروں کے باہر کے ٹرپوں کے اتنے اتنے جناب بیوروکریٹس کے جناب وہ تنخائیں ہیں جیو آر بنے میں ہیں گورنر روس بنا ہوا ہے ہاں جی وزیراعظم آس اتنے اس پر مشتمل ہے لندن کے اس کو دیکھو دس کیا نام ہے اس کا ٹینت گلگیاں ہوں میں چلیں ذہن میں آ جائے گا ٹینت ڈاؤن سٹریٹ پتہ ہی کیا نام ہے جو ہم وزیراعظم صاحب رہتے ہیں لندن کے دیکھو یار کتنا ساتھ لندن کا وزیراعظم ہے ٹھیک ہے اندر پرتائیس چیزیں ہیں مگر ایک لیمٹ کے تحت ہیں اب بھائی یہ کرزہ مانگنے جاتے ہیں ساٹھ بندے ساتھ لے کر جاتے ہیں لگزری اوٹن میں ٹھیلتے ہیں ایک ارب روپیہ وہاں لگا آتے ہیں کروڑ روپیہ وہاں لگا آتے ہیں بھائی جس سے کرزہ مانگنے جاتے ہیں وہ تو کہتا ہے بھائی یہ تو آپ امیر ہیں ان کو ان کو ہمیں کرزہ دینا چاہیے کوئی آجائے کوئی وفد آجائے گورنر آس میں وہاں جناب اس کی اتنی آؤ بھگت کی جاتی ہے جناب وہ اتنے بہتری نفیس کپڑے پہن کے سامنے آئے جاتے ہیں وہ تو کہے گا کہ اس کو کردہ دینا یہ ان سے کردہ لینا ہے یہ پرتائیس جو اپنی طرز زندگی ہے اس کو بدلنا پڑے گا شرفہ کو اوپر والوں کو تب جا کے بعد بنے گی کتنا ٹیکس لگائیں گے ہرا پاور کتنی بجلی مہنگی کریں گے کتنا پٹرول مہنگا کریں گے کتنی مہنگائی کریں گے اب گھر والے میں ایک بلب جلاتا ہوں جس کمرے میں ہوتا ہوں باقی تمام لائٹس بند ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی چار پانچ سات ہزار روپے سے کم بجلی کا بل نہیں آتا سردیوں کی بات کر رہا ہوں آج کل کی بات کر رہا ہوں اب بات یہ ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور کیا بچت کریں بھائی جو بزار میں چیزیں لینے جاتے ہیں ہر قسم کا ٹیکس ادا کرتے ہیں مرگی چار سو ساڑھے چار پونے پانچ سو روپے کلو ہے کیا کھائیں ہر دال دو سو روپے سے اوپر ہے ریٹ دو سو سے اوپر کیا کھائیں ہر سبزی سو روپے سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے سو روپے سے اوپر ہی ہے لوگ پہلے کلو کا ریٹ بتایا کرتے تھے آج کل پاؤ کا ریٹ بتاتے ہیں آپ سبزی والے سے پوچھیں نا کیا ریٹ ہے پچاس روپے پاؤ بھائی کلو کا ریٹ کہندہ جی کلو در ریٹ آپ پہ کر لو اب کلو کا ریٹ نہیں بتاتے پاؤ کا ریٹ بتاتے ہیں آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں دال کا بھی ریٹ بتائیں گے پاؤ کا بتائیں گے جہاں یہ صورتحال آگئی رو ملک کی تو پچھلے نو مہینوں میں آپ دیکھ لیں پچھلے نو مہینوں میں اب بھی تک مجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکیں امنغان خان کو گرفتار کرنا تو دور کی بات سواتی کو گرفتار کر کے رہا کر دیا گیا جنہوں نے فوج میں تقسیم کی سائش سے ڈالی جنہوں نے سارا کچھ کیا اس کو پھر رہا کر دیا آپ نے ہیں جی بڑا بند ہے ہم بھی بڑے بندے ہیں مگر ہم اپنی پاک فوج کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے ہم پاکستان پرست ہیں الحمدللہ مگر جو پاکستان پرست نہیں ہیں آپ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں امام کو دھمکی لگا رہے ہیں جو آپ پاکستان کے خلاف جو بات کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی بھئی کیا بات کرے گا پاکستان کے خلاف مہنگائی کا رونر ہوئے گا آپ کے اوپر تنقید کرے گا اب تنقید کرنا بھی غلط ہو گیا ختم کریں نا جیسے میں پہلے کہتا ہوں سینٹ کو ختم کریں نیپ کو ختم کریں تمام ایسے ادارے جو بے پناہ خرچوں پر چل رہے ہیں ختم کریں آپ نے دس گاڑیاں رکھی ہیں دو گاڑیاں استعمال کریں سرکار ہر افسر کی گاڑی سرکاری کام کے علاوہ جو پرائیویٹ استعمال ہوتی ہے ان کی بیگمات جو کرتی ہیں وہ خود جو کرتے ہیں ان کے ملازم جو کرتے ہیں اس کو کون بچائے گا بھائی بند کر دیں پٹرول تمام اسائشیں بند کر دیں دیکھیں جی دس دس ملازم بیس بیس ملازم دیئے ہیں ایک ملازم دیں باقی سب کو نکالیں یا انہیں کہیں جی اپنے خرچے پر کریں ٹیلی فون بل جو آتے ہیں اپنے خرچے پر دیں بجلی کا بل اپنے خرچے پر دیں پانچ لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں بھائی ہم تو تیس ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں چالیس ہزار روپے بڑی مشکل سے وہی بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے سارا دن محنت کر کے کمایا جاتا ہے اس میں گزارہ کیسے کرتے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں اچھے بیٹھے ہوئے ہیں سردی سے بچے ہوئے ہیں چیل انڈے کے کپڑے بہنے ہوئے ہیں بہنے ہوئے ہیں گزارہ ہو رہا ہے الحمدللہ جو پانچ لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں اس کو گزارہ نہیں ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا جی اس کو پر لگے ہوئے ہیں سرخاپ کے وہ سرخاپ کے پر بھائی اتارنے پڑیں گے جب تک آپ سرخاپ کے پر نہیں اتاریں گے نہ ہماری فیکٹ ہونا یہ چاہیے اب دل کے پھول لیں یار پھول رہا ہوں آپ کی میربانی آپ نے سننا ہے تو سن لیجئے گا ہونا یہ چاہیے کہ تمام اسائشات جو بیوروکریٹس لیتے ہیں ممبران لیتے ہیں عدلیہ والے لیتے ہیں وہ تمام ختم کر دینے چاہیے پینشن کو ریڈ شیڈول کرنا چاہیے کیونکہ عدلیہ کی جو پینشن سیم وہی پینشن رہتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو ریڈ شیڈول کرنا چاہیے اتنے اتنے بندے ملتے ہیں اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے اس کو ریڈ شیڈول کرنا چاہیے ریڈ شیڈول مو بنی چاہیے ماوی چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے تب جا کے بعد بنے گی یعنی کہ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے یہ معاشی ایمرجنسی جس میں پہلا نمبر حکومت کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تمام خرچے بند کریں آپ دیکھیں ملک کیسے نہیں ترقی کرتا جب تک آپ ملک میں معاشی ایمرجنسی نہیں لگائیں گے تب تک بات نہیں بنے گی باتوں سے بات نہیں بنتی اپنے نو مہینے کی سرکار کردگی دیکھ لیجئے ایک بھی کام نہیں ہوا صرف روزانہ میڈیا پہ امران خن کی خبریں اس کی ویڈیو اس کی آڈیو بطی پر لگایا ہے لال بطی پہ آڈیو ویڈیو کی لال بطیوں پر لگا دیا ہے آپس میں لڑائیوں کی چپ کلچ کی لال بطی پر لگا دیا ہے ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے جناب محترم وزیراعظم صاحب معاشی ایمرجنسی نافذ کیجئے اور اس معاشی ایمرجنسی کا نفاذ خود سے شروع کیجئے جب آپ خود سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا عوام بھی ترقی کرے گی انڈسٹری کو کھولیے انہیں کہیں جی دن رات کام کریں جو انڈسٹری بند ہو گئی ہیں گھروں کو محدود بجلی دیں محدود گیس دیں انڈسٹریوں کو پرموٹ کریں کاروباروں کو کھولا رہنے نہیں انہیں کہیں نہیں چی ساری رات کھولیں سارا دن کھولیں تھوڑی لائٹ استعمال کر کے کھولیں آپ کاروبار کو بند کر رہے ہیں شادی آل کو بند کر رہے ہیں بھائی ریونیو کہاں سے لیں گے آپ کاروبار سے ہی لیں گے نا زری جناس سے تو آپ ریونیو حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں زری جناس سے تو آپ اتنا زرخیز ملک ہوتے ہوئے بھی زری جناس سے آپ ریونیو حاصل نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سب ہی کو پتا ہے باقی بہت سی باتیں ہیں بہت لمبا بھی لوگ ہو گیا ہے تو پھر پر اٹھا رکھتے ہیں انشاءاللہ آج کے لئے بسنا ہی شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نئے کے باہر